لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس رائے کا اظہار کرتی ہیں کہ اتنے سارے دروس جو ہیں وہ مردوں کے بارے میں ہیں تو ہمارے بارے میں تو کوئی درسی نہیں ہے حالانکہ اگر وہ غور کریں تو ان میں سے اکثر دروس جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہیں کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم نے جنت میں جو مرد کو بیوی ملے گی اس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو وہ تو خواتین کا ذکر تھا اس کے علاوہ ہم نے جنت کی جو نعمتوں کا ذکر کیا وہ جیسے مرد کو ملیں گی ویسے عورتوں کو بھی ملیں گی اگر جنت میں محل ہے مرد کا تو جنت میں عورت کا بھی تو محل ہے پھر ہم نے عورت کی ہزاروں 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 خدام کا ذکر بھی کیا اور اس طرح جس طرح تمام مرد حضرات جنت میں لطف اندوز ہوں گے خواتین بھی ہوں گے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوکن والے معاملے پر آ کر پھس جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک درس دیا کہ جنت میں جو سوکن ہوگی وہ اس کا کیا معاملہ ہے اچھا اب قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے جہاں مومن مردوں کے بارے میں بات کی وہاں مومن عورتوں کے بارے میں بھی بات کی بعض دفعہ عربی زبان کا قائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیغے سے براد سب ہوتے ہیں اب اللہ تعالی نے جیسے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو بشارت دے دیں وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اب اس کے اندر صرف مرد نہیں ہے عورتیں بھی شامل ہیں بشارت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی ہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بھی رہی ہوں گی تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ عورتوں کے لیے بھی ہے تو اسی طرح کہ جب اللہ تعالی نے جنت کی نعمت کا ذکر کیا اور جب جنت کے کھانوں کا ذکر کیا جنت کے پھلوں کا ذکر کیا کہ جب اسے کھائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو اس جیسا پہلے بھی کچھ کھایا تھا لیکن یہ مزے میں بہت عالی ہے تو یہ جو کھائیں گے تو یہ صرف مرد نہیں کھائیں گے خواتین بھی کھائیں گے اچھا سورہ بقرہ میں تو کئی آیتیں ہیں پھر آگے قرآن میں کافی آیتیں ہیں تو جب آپ قرآن کریم پڑھیں اور اس طرح کی آیتیں جب آپ کی نظروں سے گزریں تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے ہاں حور العین وغیرہ کے جو حالات ہیں جو آیات ہیں وہ مردوں سے متعلق ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے جنت کے بارے میں ایک اور بہت طویل درس دیا تھا آپ کو کہ جنت آخر کیسی ہے کیونکہ میں نے بہت سارے خواتین اور مرد دونوں کو دیکھا کہ وہ بڑے نیگٹیو جو خیالات ان کے ذہن میں ہوتے دنیا میں رہ کے جو پلید کی ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے وہ جنت کو بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں اور وہ جنت کے بارے میں بھی ایسی کچھ تاثرات رکھتے ہیں جن کا رد کیا میں نے ان دروس میں کہ جنت آخر کیسی ہے کیا دنیا کے جیسی ہے اور پھر جنت آخر کیسی ہے جنت کی زندگی کیسی ہوگی اس کے اوپر بھی بازابتہ کئی دروس میں میں نے بات کی تو آپ لوگ جو ہے پلی لسٹ میں جا کر جنت کے جو بیان ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی دیڑھ سو سے زائد بیان ہے جنت کے اور اس کے اوپر پھر اور مزید بیانات چل رہے ہیں اسی طرح جنت کی ہور کے وہ الگ بیانات ہیں وہ الگ پلی لسٹ ہیں تو اسی لیے آپ لوگ پوری بات کو پہلے پڑھیں پہلے سمجھیں پہلے سنیں پھر آپ جو ہے اس بارے میں علم حاصل کریں اب دیکھیں نا سورہ الاحضاب ہے قرآن کریم میں اس کی آیہ نمبر 35 ہے یہ سورہ نمبر 33 ہے آیہ نمبر اس کی 35 ہے اس میں اللہ تعالی جو ہے مومن مردوں کی جہاں بات کرتے ہیں تو مومن عورتوں کے بھی بات کرتے ہیں ایک ہی آیت میں تاکہ یہ فرق بھی ذہن میں تمہارے کلیر ہو جائے کہ جہاں تک عجر و ثواب کی بات ہے اور منزلت کی بات ہے اور آخرت کی بات ہے اور جنت کی بات ہے تو دونوں اس میں برابر ہیں کہ اگر عورت نماز پڑتی ہے تو اسے بھی ثواب ہے اتنا ہی جتنا کہ مرد نماز پڑتا ہے عورت روزہ رکھتی ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ مرد کو بلتا ہے اب کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے مطبع دونوں کی جنڈر الگ ہیں ہے تو دونوں بنو نو انسان لیکن دونوں کی جنڈر الگ ہیں تو کیونکہ جنڈر الگ ہیں اس لیے ان کے اندر کچھ ڈیفرنسز ہیں آپ دیکھیں کچھ فیزیکل ڈیفرنسز ہیں مرد اور عورت میں کچھ ظاہری بدن میں بھی فرق ہے اسی طرح ایموشنل اور سائیکلوجیکل ڈیفرنسز بھی ہیں تھوٹ پروسس کا بھی فرق ہے وہ دونوں ایک سا نہیں سوچتے اب قرآن کی اس آیت کو آپ غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد اور مسلمان عورت ہیں والمؤمنین والمؤمنات اور مؤمن مرد اور مؤمن عورت ہیں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور سچی راستباز مرد اور سچی راستباز عورتیں والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کی آگے چھکنے والے مرد اور اللہ کی آگے چھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالی نے والحافظین والحافظات ساتھ نہیں جوڑا کیونکہ یہاں پہ فرج میں فرق ہے مرد کی اور عورت کی شرمگاہ میں فرق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو بیچ میں فرو جاہم اصل میں فرج تو عورت کی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو جاتا ہے وہ تو مرد کا عضو ہوتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کر گئے گا کہ وجود زنا کے مرتقب نہیں ہوتے وجود زنا کے مرتقب نہیں ہوتے اس پر بھی میں نے ایک بات آپ کو دروز دیئے تھے کہ خیالی زنا کیا ہوتا ہے اور جو زنا کی دوسری اقسام ہیں پھر مشتزنی ہین پریکٹس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے عورتیں اور مرد یہ دونوں جو ہیں وہ میسٹر بیشن وغیرہ کے اندر اللہ معاف کرے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنا اس کے اندر پھر میڈیکل پرابلمز کے آ جاتے ہیں اس پر بازہ پتہ ایک پورے سیریز ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہتری کے لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ طریقہ ایکار اختیار کرتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں تو کیا ہے ان کے لیے اعدہ لہم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے تیار کر رکھا ہے کیا مغفرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی اب ایمان سے بتاؤ جس کو مغفرت مل جائے وہ جائے گا کہاں جنت میں جائے گا نا تو یہاں پہ عورت اور مرد دونوں کا آئے ٹھیک ہے آگے سنیں پھر جنت میں تو جائے گا باری تعالیٰ پھر درجات بھی بڑھیں گے کہاں ہاں وَأَجْرَنْ عَظِيمًا ان کے لیے بڑا عظیم عجر ہے اور یہ جو بڑا عظیم عجر ہے یہی تو درجات کو بڑھانے کا موجب بنے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں جگہ جگہ ان باتوں کو ہمارے سامنے کیوں رکھا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ سورة الدین کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے باقی تو سب خسارے میں ہیں لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اس میں عورت اور مرد دونوں سے شامل ہیں فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ سو ان کے لیے عجر ہے بے انتہا بے انتہا عجر ہے اللہ تعالی نے کوئی کیپ نہیں لگایا کوئی کیپ نہیں لگایا میرے رب نے پھر سورة العصر میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی اور تلقیم بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اور پھر اس کے بعد صبر کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ جمع بھی رہے تو اللہ تعالی نے ان تمام خصوصیات کا جو بیان فرمایا ہے اس کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر کسی کو بھی اس سے خارج نہیں کر رہے ہیں لیکن دونوں کی نیڈز الگ الگ ہیں دونوں کی نیڈز الگ ہیں مرد کی الگ نیڈ عورت کی الگ نیڈ ہے اچھا کچھ عورتیں جذبات میں آکے کہتی ہیں اچھا مردوں کو ستر ہو رہے ہیں ہمیں بھی ستر مرد ملیں معاذ اللہ امین سوچے تو صحیح بندی کہ کیا کہہ رہی ہے یعنی یہ چیز دنیا میں بھی گھنونی چیز ہے گندی چیز ہے غلیس چیز ہے اور جنت تو ایسی ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہاں پہ زبان بھی پاک ہے خیالات بھی پاک ہیں جو سنو کہ وہ بھی پاک ہے اور وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے اب اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جنت میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے کیا رکھا ہے اس کا جواب اللہ تعالی نے سورہ زخرف میں آیہ نمبر 71 میں آپ کو مجھے دے دیا ہے وَفِهَا مَا تَشْتَهِي وہاں پر کیا ہوگا وَفِهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ اور وہاں وہ ہوگا جو تمہیں چاہیے جو تمہیں بھائے جو تمہاری پسند ہو وہ وہاں ہوگا جو تمہارے من کو اچھا لگتا ہے وَفِهَا فِيهَا کیا جنت میں کیونکہ پچھلی آیتوں میں جنت ہی کا ذکر ہو رہا ہے اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَدْخُلُ الْجَنَّةِ وہاں پر تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو پھر اسی لئے اس آیت میں کہا وَفِهَا مَا تَشْتَهِي اور وہاں پر جو تیرا دل چاہے الْأَنفُسُ تیرے اندر کی جو خواہشات ہیں تیری خواہشات جیسے کہ تُو چاہتا ہے وَمْ وَفِهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ اب یہ چار لفظ ہیں آیت کے بیچ میں موجود ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کائنات کی ٹپت ہے اس سے بھی زیادہ کہ جو تمہارے دل میں پاکیزہ خواہشات ہیں جو تمہارا من چاہے گا وہ تمہیں وہاں میں لے اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے مزید برا فرمایا سورہ السجدہ میں آیہ نمبر سیونٹین میں فَلَا دَّعْلَمُ النَّفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ کسی زی روح کو نہیں پتا کسی نفس کو کسی جان کو کسی انسان کو نہیں معلوم کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یہاں مردوں کی بات نہیں ہو رہی صرف اگر صرف مردوں کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں یہاں پر بات ہو رہی ہے سب کی فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُ نفس تو مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے نفس تو مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہم انہیں مہیا کریں گے یہ بدلہ ہوگا ان نیک عمال کا جو وہ کیا کرتے تھے تو بڑی واضح دلائل قرآن میں موجود ہیں اور بھی کئی دلائل موجود ہیں میں تو چند ایک یہاں جمع کر دیئے تاکہ وہ جن کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کا اشکال ہو وہ دور ہو جائے کہ ہمارے لئے کیا ہے یاد رکھو تمہارا رب عادل ہے عادل ہے وہ اور وہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سورہ تین کی آیت ہے آپ نے سنی بھی ہوگی اس کو پڑھیں گا نہ کبھی بیٹھ کر کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم اور حاکموں کا پیمانہ عدل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے بڑے سورہ ملک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کیا فات کرتے ہو وہ تو تمہارے اندر کی ایک ایک چیز ایک ایک بھید جاننے والا رب ہے تم کدھر پڑے ہو تمہاری عقلیں بھی محدود اور تم بھی محدود سورہ تہا پڑھیں ذہن کھل جائے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میرے بندوں ہوں میرا ہے اور یہ کتاب جو میں نے دی ہے نا یہ بھی میں نے ہی دی ہے تمہیں تنظیرم ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے اس رزاد کی طرف سے جس نے ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں سارے زمین سارے آسمان وہی تو خالق ہے وہی تو مالک ہے وہی تو رازق ہے وہی تو رب ہے وہی تو الہ ہے تو وہ دے رہا ہے تمہیں یہ کتاب آپ تو سوچو کہ جو سب کچھ ہے وہ دے رہا ہے تو وہ کتنے انصاف کے ساتھ دے گا الرحمن جو ہے کائنات کے دخت سلطنت پر جلوا فرما ہے اپنی شان کے مطابق اور سنو اور جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں اور جو کچھ ہے ان کے درمیان صرف یہی نہیں اور جو کچھ ہے زمینوں کے اندر وہ سب کیا ہے کس کا ہے لہو اس کا ہے آگے سنو وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ تمہارا رب ہے اور تم کیا سمجھتے ہو اس کی صفات نہیں پڑی تم نے اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسناء اس کے سارے اچھے نام ہیں کبھی اس کی صفات پڑھو تو سہی پڑھو تو سہی سمجھو تو سہی کہ تمہارا رب کون ہے پھر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی اور تم خود سجدوں میں گر پڑھو گے اور پھر کہو گے کہ ہمارا رب سج کہتا ہے فَبِأَيَّا لَئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اِلْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَابَ باری تعالی ہمارے سینوں کو دلوں کو ایمان کی دولت سے نوازنے کے بعد پھر پھیرنا مت اے ہمارے رب ہمیں پھیرنا مت بہت سو کو دیکھا ہم نے گمراہ بھی ہو گئے برباد بھی ہو گئے اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھوں میں لے گئے اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے کہ ہم گمراہ ہوں حق سے پھریں اپنے رب سے دور جائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی